بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکس کلاس کیسے ہیں بچو آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے ہاں جی بچو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے سائنس کے کرش میں ہم اردو اے کو پڑھ رہے تھے آپ اپنی بک کھولیں اردو کی اور اس میں پیچ نمبر 59 اوپن کیجئے ٹھیک ہے جو اس سے پہلا لیکچر تھا وہ ہم نے سائنس کے کرش میں ہم نے اپنا لیسن سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ ہم نے 58 نمبر پیچ پڑھا تھا آج ہم پیچ نمبر 59 پڑھیں گے اور ہم اسی کے ورڈ بھی ہائی لائٹ کریں گے اور میننگز بھی اسی پیچ کے لکھیں گے ٹھیک ہے شاباش جلدی سے اوپن کر لیجئے ہائی لائٹ اور لیڈ پنسل بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں شاباش مجھے پتہ ہے جناب میرے بچے بہت اچھے ہیں میری سیکس کلاس بہت اچھی کلاس ہے یہ نہ صرف میرے لیکچر سنتے ہیں بلکہ میری بات کو فولو بھی کرتے ہیں اور اپنی کوپیز اپنی بوکس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں ایسے ہی ہیں نا دیکھیں بچوں اگر آپ ہائی لائٹ کریں گے لیسن سنیں گے تو آپ بہت ریلیکس رہیں گے جب آپ سکول میں آئیں گے تو آپ کو یعنی کہ ہم نے لیسن کو ہم ریوائز تو ایک بار کریں گے لیکن میں بھی اتنی توجہ اور غور سے ہم نہ پڑھ سکے کچھ آپ کی مسنگ ہو جائے اس لیے کوشش کیجئے کہ جتنا پوسیبل ہو آپ میرے لیکچر کو سنیں اور جو ورڈ میں ہائی لائٹ کرواری ہوں اس کو بقاعدہ ہائی لائٹ کریں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے املاح بھی اس میں سے کرنی ہوتی ہے اور ہم نے معروضی بھی سولو کرنا ہوتا ہے چلے بچوں اب مجھے امید ہے آپ لوگ بالکل ریڈن ہیں ٹھیک ہے ہائی لائٹر اور لیڈ پینسل کے ساتھ تو میں ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہوں آپ اسے غور سے سنیں اور جو جو ورڈ میں کرواؤں گی آج میں پیراگراف کی شکل میں آپ کو ہائی لائٹ کرواؤں گی ٹھیک ہے لائن وائز نہیں کرواؤں گی میں پہلے ایک پیراگراف پڑھوں گی اور پھر میں پھر میں اس میں سے ہائی لائٹ کرواؤں گی ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انسان نے اپنی سائنسی اجادات کے سفر کے آغاز میں پہیا اجاد کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا سائنسی اجادات یعنی کہ جو سائنس کے ذریعے جو چیزیں بناتے ہیں وہ پہیا ویل انقلاب برپا ہو گیا بڑی تبدیلی آئی بڑی تبدیلی ٹھیک ہے محض سفری سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے کوسوں آگے بہت آگے ماضی کے انسان سے بہت آگے نظر آتا ہے اونٹھوں گھوڑوں گدھوں اور دوسرے جانبوں پر سواری کرنے والا انسان سفری سعوبتوں سعوبتوں کہتے ہیں مشکلوں کا شکار تھا ٹھیک ہے اونٹھوں گھوڑوں گدھوں اور دوسرے جانبوں پر سواری کرنے والا انسان سفری سعوبتوں کا شکار تھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں کاریں ریل گاڑیاں اور ہوای جہاز بنا لیے ہیں جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیہ کرنا ممکن ہو گیا ہے بہت جلدی ہو رہا ہے نا دیکھو پہلے دنوں کا سفر گھنٹوں اور پھر گھنٹوں کا منٹوں میں تیہ ہو رہا ہے آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ سائنس کے ان سمرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا اچھا سمرات کہتے ہیں پھل پھل کی جمع سمر سمر سمرات ٹھیک ہے پھلوں یہاں آئے گا پھلوں اور چشم پوشی یعنی کہ آنکھیں بند کر لینا ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے اس پیراگراف میں یہی کہا گیا ہے کہ سائنس میں بہت زیادہ انقلاب برپا کر لیا ہے ماضی کے لوگ جو تھے وہ اٹھوں گھوڑوں اور گدھوں پر سفر کرتے تھے اور سفری سے اٹھتے بھئی جو وہ اٹھوں پر سفر کر کے جا رہے ہیں ریگستان سے گزر رہے ہیں آگے توفان آگیا ہے ہاندھی چل پڑی ہے ڈسٹ اٹھ کے ان کے اوپر گر رہا ہے انہیں نظر ہی نہیں آرہا ان کا سامان بکھر گیا ہے کوئی کدھر چلا گیا ہے کوئی کدھر کوئی کھو گیا ہے کسی کو راستہ نہیں مل رہا بھٹک گئے ہیں راستے میں بھٹک گئے ہیں کئی کئی دن اپنی منزل کو پہنچنے میں دھوڑنے میں لگ جاتا تھا تو دیکھو نا کتنی مصیبتیں آتی تھی ٹھیک ہے کسی جگہ بارش ہو گیا ہے تو بچارے بھیگ رہے ہیں کچھ آسرا نہیں کوئی سہارا نہیں تو یہ سائنسی ایجادات ہیں جنہوں نے انسان کو اتنا فسیلیٹیٹ کیا بچوں کہ بسے کاریں لیل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے سب سے پہلے کیا ایجاد ہوا پیہ ایجاد ہوا جب پیہ ایجاد ہوا تو انسان ایکسپیریمنٹ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا اور آخر کار کس ریزلٹ پہنچا کہ دنوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیہ کرنے لگے یہ کس کے سمرات ہیں یہ سب سائنسی کے سمرات ہیں جن سے انسان اپنی آنکھیں نہیں بان سکتا یعنی کہ انہیں اگنور نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ہائیلائٹ کیجئے سائنسی ایجادات پیہ انقلاب اونٹھوں گھوڑوں گدھوں سفری سعوبتوں بسے کاریں ریل گاڑیاں ہوائی جہاز گھنٹوں گھنٹوں منٹوں سمرات چشمپوشی ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں نیکس پیراگراف کی طرف بہنی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے بہنی رابطہ یعنی کہ آپس میں میل جوڑ انسان کی دلی آرزو خواہش آرزو کہتے ہیں خواہش کو رہی ہے اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا یعنی کہ کبوتر کے ذریعے پیغام رسانی کرتے تھے کب ایک چھوٹی سی چھٹ پہ کوئی پیغام لکھ کے کبوتر کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور کبوتر کو انہوں نے ٹرینڈ کیا ہوتا تھا کہ جاؤ فلانے میرے فرینڈ کو یہ دے آؤ میرا لیٹر چھوٹا سا تو وہ کبوتر جاتا تھا اسی گھر کی منڈیر پہ بیٹھ جاتا تھا جو دوسرے لوگ تھے انہیں پتہ چل جاتا تھا تو یہ کبوتر تو فلان بندے کی طرف سے کوئی سائن رکھ لیتے ہوں گے کوئی انک لگا دیتے ہوں گے یا کچھ اس طرح کوئی چیز رنگ روگن لگا دیتے ہوں گے اسے پتہ چل جاتا ہوگا کہ یہ تو فلان بندے کا کبوتر ہے میرے پاس اس کا پیغام لے کر آیا ہے تو وہ اس سے بھی بہت آثرا ہوگیا یعنی کہ ایک خیریت پتہ چل گئی آپ کو ٹھیک ہے تو یہ کام کون کرتا تھے یہ کبوتر کرتے تھے دور طرح علاقوں تک پیغام رسائنی کا کام کافی پچیدہ تھا پیغام رسائنی یعنی کہ پیغام پہچانے کا کام کافی پچیدہ تھا مشکل تھا لیکن اب ٹیلی فون ڈیڈیو ٹیلی ویزن انٹرنیٹ جیسی ہے جہداد کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باقبر رہتا ہے بلکہ اسے بونتا چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے بلکل صحیح اب آپ ویڈیو کال کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ فون پہ بات کرتے تھے آواز آتی تھی شکل لی نظر آتی تھی پھر آشتہ آشتہ انسان نے ترقی کی تو آپ لوگوں نے ویڈیو کال شروع کر دی اب ہم ادھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں ادھر نانی اممہ سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو دیکھیں نا کتنی سہولتے ہیں کتنی آسائش ہیں سبب سبا نانی جی دعا کر یہ میں پیپر دینے جا رہا ہوں تو نانی وہیں سے آپ کے اوپر پھوک مار دیتی جاؤ میں ڈالا کی سپور ایسا ہی ہے نا اچھا جی تو ٹیلیویزن ریڈیو پہلے سب سے پہلے ریڈیو ہوتا تھا پھر ٹیلیویزن آیا تو انسان بہت خوش ہوا واو یہ تو آنٹی خبریں بھی پڑھ رہی ہیں اور یہ تو جناب ڈراما بھی لگ رہا ہے اس میں تو تو یہ دیکھیں نا یہ انسان کو یعنی کہ ہمیشہ سے وہ کریوسٹی ہے نا اس کی کریوسٹی ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں انٹرنیٹ ٹیلی فون دنیا کی کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے کونے میں پہنچا سکتا ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ اور فیکس کے ذریعے یہ محض سائنسی اجادات کے باعث ہی ممکن ہوا یعنی کہ سائنسی اجادات کی وجہ ہی سے یہ پوسیبل ہوا اب ذرا ہائلائٹ کیجئے بہمی رابطہ دلی آرزو کبوتر پیغام رسانی پیچیدہ ٹیلی فون ریڈیو ٹیلی ویزن انٹرنیٹ انٹرنیٹ فیکس ساتوں گوشے بجلی آہ چلیں آگے پڑھیں ٹھیک ہے اب میں نیکس پڑھنے لگی ہوں لاس پیرا گراف اب میں پڑھنے لگی ہوں اس کو ذرا آپ توجہ سے سنیں سائنسی اجادات میں سے ایک اہم ترین اجاد بجلی بھی ہے انسان نے پانی ہوا پوئیلے پیٹرول اور دیگر ذرائے سے بجلی پیدا کر کے اپنی سنتی ضرورتوں کو پورا کیا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بی بجلی کے ہی مرہون منت ہیں ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور پورا سائش ہوئی ہے سنت و حرفت اور روز مرہ زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دار و مدار بجلی پی پر ہے سخت گرنی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید سدی میں گرم ہوا کا بندوبست سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوا انسان نے پنکھے ائر کنڈیشنز اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے بجلی کی وجہ سے ہی راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں یہ تو واقعی بہت انہوں نے اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھیں نا بجلی سب سے ضروری جدہ آپ ایک لحظے کے لئے سوچیں کہ لائٹ چلی گئی ہے تو آپ کو ایسا ہم لگے گا جیسے آپ کی سانسیں رک گئی ہیں کیونکہ سب چیزیں ہی رک جاتی ہیں ایسے ہی ہے نا جو بھی کام ہوتا ہے آج کل وہ بجلی ہی سے ہو رہا ہوتا ہے اگر گرمی ہے تو آپ نے پنکھا ہون کیا ہے اگر یعنی کہ اگر سردی ہیں تو آپ جلدی سے اپنا ہیٹر ہون کر لیتے ہیں تو یہ سب کس کی وجہ سے ہے ایک سوچون کیا ہے لائٹیں جل گئی ہیں پہلے لوگ ان سب چیزوں سے بچارے ان سب چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے ٹھیک ہے جیسے اگر اندھیرہ ہے تو اندھیرہ ہی چلا آ رہا ہے انہوں نے علاؤ جلائے دیے جلائے مشل جلائیں تو روشنی کی ٹھیک ہے پھر آپ سردی ہیں تو چلو جی دو پہلے ایک جانور کی کھال اڑی ہو تو یہ سب چیزیں لیکن جو انسان نے اپنی لائف کو ایمپروف کیا اپنے آپ کو سیلیٹیٹ کیا وہ بجلی ہی بدولت ہے ٹھیک ہے بچوں اب جلدی سے اس کا ہائی لائٹ اپنا پکڑو اور ہائی لائٹ کر لیں اس کے ہم ورڈز سب سے پہلے آپ کریں بجلی پانی ہوا کوئلے پیٹرول سنتی مرہون منت سہل اور پور اسائش سنتو حرفت دارو مدار بجلی بندوبست سائنس پنکھے ایر کنڈیشنر ہیٹر سہولتوں بجلی راتیں روشن ہاں جی تو یہ تھا ہمارا لیسن کا پیج نمبر سیکنڈ پیج ہنگے فیفٹی نائن پیج جس کی ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا ہم اس میں پیج نمبر سیکس ٹی کی ریڈنگ کریں گے آپ نے بچوں آپ کا ڈائری ورگ یہ ہی ہے کہ آپ نے اس کے تین چار بر پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مشکل الفاظ کو کپی میں رف کپی پر لکھ کر دیکھنا ہے کیونکہ اس کو پڑھانے کے بعد میں نے آپ کی املاع ضرور لینی ہے لہٰذا آپ املاع کی تیاری کریں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے بچوں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا گھر والوں کا خیال رکھئے گا اوکی بیٹا اللہ حافظ ملتے ہیں